فرینٹس آج ہم نے بیگن کا بھرتا بنایا ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والا بھرتا ہے یہ بیگن کا دیکھیں ہم نے سب سے پہلے بڑے سائز کے دو بیگن لے لیے ہیں اور یہ بھرتے کے ہی پرپس سے سب سے اچھے رہتے ہیں کیونکہ اس میں خوب اچھا خاصا گودہ نکال آتا ہے اور اب ہم ان کو مائکرو ویو میں رکھ دیں گے آپ جیسے چاہیں سٹیم کر سکتے ہیں یا ککر کی جاری جو ہوتی ہے نا اس پر بھی بیگن رکھ کر آپ بوائل کر سکتے ہیں لیکن میں مائکرو ویو میں دس منٹ کے لیے ان کو رکھ دوں گی اور بیچ میں تھوڑا چیک بھی کروں گی پانچ منٹ کے بعد اور یہ میں نے رکھ دیا ہے بننے کے لیے اور بیگن مائکرو ویو میں بہت اچھی طرح سٹیم ہو جاتے ہیں اور ہم بیچ میں دیکھیں چیک کر لیں گے تھوڑے سے ابھی ہارڈ ہیں اور پورے دس منٹ ان کو لگتے ہیں اچھے سے سٹیم ہونے میں اندر تک گلنے میں اور یہ میں نے واپس سے ان کو رکھ دیا ہے اور اب بلکل ریڈی ہیں یہ ابھی ہم ان کو مائکرو ویو میں ہی ایسے ہی چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد نکال لیں گے اور ان کا جو چھلکا ہے وہ ہمیں ہٹانا ہے اور دیکھیں بلکل اچھے سے سٹیم ہو گئے یہ اور ان کا کلر بھی دیکھیں بلکل چینج ہو گیا اور ابھی ہم آپ کو دیکھاتے ہیں ان کا چھلکا اتنا اچھا گلہ ہے سٹیم ہو کر اور یہ دیکھیں بس یہ ہی اس کی نسکی ہمیں ہٹانی ہے اور ہم نے ان چھلکوں کو ہٹانے کے بعد مکسی کے جار میں ڈال کر پیازوں کے ساتھ پیسنا ہے آگے کا پروسس ابھی ہم بتائیں گے آپ کو یہ میں نے میڈیم سائز جار پیاز پیسنے کے لیے کٹنے کے لیے رکھے ہیں اور یہ دیکھیں بیگن ہم نے بلکل ریڈی کر لیے ہیں پیاز بھی کٹنی ہے اور ہم نے ٹوٹل یہ پیاز جو لیے ہیں یہ تین ہیں کونٹیٹی میں تین میڈیم سائز پیاز ہیں یہ اور اب ہم ان کو کڑھائی میں آئیل ڈال کر فرائی کریں گے بیگن کے بھرتے میں آئیل تھوڑا زیادہ لگتا ہے اس لیے ابھی ہم سٹارٹنگ میں اتنا ہی آئیل ڈال کر پیاز فرائی کریں گے اور باقی کے ہی جب ہم پیاز فرائی کرنے کے بعد آئیل کڑھائی میں چھوڑیں گے تب اس میں ہی بیگنوں کو پیس کر ایڈ کریں گے اور پیاز ہمیں گولڈن براؤن کر لینے ہیں دیکھیں ہم نے مکسی کے جار میں بیگن ڈال دیئے ہیں تین ٹیبل سپون بھر کر دہی ڈالنا ہے ہمیں اچھا گاڑا اور یہ دیکھیں پیاز بھی ہمارے فرائی ہونے لگے ہیں اچھے بس اتنے ہی گولڈن ہمیں چاہیے ہیں اور اب ہم یہ بھی بیگنوں کے ساتھ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم پیسیں گے اس طرح سے ہم پیس لیں گے اور ہمیں اچھا باریک سمود پیسٹ کا بنا لینا ہے دیکھیں اور ہم اس میں جو آئل بچا تھا اس میں ڈال دیں گے یہ سارا پیسٹ اور دیکھیں میں زیرہ ڈالنا بھول گئی تھی تو باقی کے مکسٹر میں میں زیرہ ڈال کر واپس پیس لوں گی آپ ساتھ سے ہی ڈال کر پیس لیں گے اور یہ مسالوں میں دھنیا ہے دیٹھے ٹی سپون کے قریب اور اپنے ٹیس کی ایک آرنگ نمک بھی رچ ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالنے کے بعد جو بیگن کی ڈنڈیاں دیں وہ بھی ڈال دی ہیں اور کافی دیر تک بھوننے کے بعد دیکھیں ہم نے ریڈی کر لیا ہے بیگن